ہے جو کہ بلوم برگ نے ریپورٹ کیا ہے بلوم برگ یہ ریپورٹ کر رہا ہے لیکن بلوم برگ کے ریپورٹ کرتے ہی اس کے بعد روائٹرز اور پوری دنیا کا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ ایپل ڈبلز آئی فون پروڈکشن انڈیا دائیورسی فائنگ فرم چائنہ امریکہ نے پاکستان کو دو طرف آلہ سطح کے اقتصادی مذاکرات کی دعوت دی تھی ذرائع دفتر خارج کے مطابق مذاکرات کی دعوت اسلام آباد میں امریکی سپارت خانے کے جانب سے دی گئی ہے قدری غزہ میں فوری جنگ بن دی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائے خوشی کے موقع پر مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے جنگ جو آپ کی ایمونیشن نوٹی ہے وہ سائنس ہے اب کیلکولیشن ایسا ہم نے ہے کہ بھارت کے پاس کتنا اصلہ ہے بھارت کی آرمی کتنی آرگنائیس ہے نمسکار دوستو دوستو ایک طرف بھارت میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنا کاروبار بڑھا رہی ہیں تو دوسرے ہی طرف ہمارا پڑوسی ملک پاکستان اس وقت ایک ایک ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ کے لیے ترس رہا ہے جس طرح سے ایپل بھارت میں لگاتا ہے اپنا کاروبار ڈبل کر رہی ہے ساتھی چائنہ سے کمپنیوں ٹھوٹ کر کے بھارت اور دوسرے دیسوں میں آرہی ہیں جس پر پاکستان ہی کافی زیادہ پارس آنے کیونکہ چائنہ کی ایک ایکانومی پاکستان کی طرح ہی برباد ہوتی چلی جا رہی ہے ایپل نے بھارت میں چودہ بلین ڈالر کا کاروبار کیا ہے جس طرح سے بھارت میں لگاتا ہے ایپل کاروبار کر رہا ہے اس پر بلومبرگ کا کہنا ہے کہ بھارت جلد ہی چائنہ کو پیچھے چھوڑ دے گا یہ ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کہ 2024 میں انڈیا میں ایپل کی پروڈکشن ڈبل ہوئی ہے اور 14 بلین ڈالرز کہے جا رہے ہیں یعنی آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ساتھ میں سے ایک آئی فون جو ہے وہ انڈیا میں اس وقت بن رہا ہے لیکن یہ اتنی سپیڈلی گروت آ رہی ہے اتنی تیزی سے جو ہے انڈیا اس کے اندر آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈائیورسی فیکیشن ہے یہ یہ آپ دیکھیں گے کہ چائنہ سے اٹھ کر جو ہے یہ انڈیا میں کتنی تیزی سے جا رہا ہے اس کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے بلومبرگ نے جو یہ ریپورٹ کیا ہے اس میں اس کا کہنا یہی ہے میں آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں صرف یہ والی خبر اسی طریقے سے نہیں بتاؤں گی صرف یہی نہیں بتا دوں گی کہ جناب بلومبرگ نے خبر دی ہے کہ ڈبل ہو دی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ہی ٹوٹین بلیون ڈالرز اس نے کر دی ہے پروڈکشن اتنی زیادہ ہوئی اور انڈیا سے جو ہے وہ اب چائنہ کی جگہ لینے جا رہا ہے لیکن یہ جو آخر میں میں نے سنٹینس بولا کہ انڈیا چائنہ کی جگہ لینے جا رہا ہے تو میری نظر سے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ریپورٹ گزری ہے ایک تو یہ بلومبرگ کی ریپورٹ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں پہلے میں آپ کو اس کو بتا دوں لیکن جو دوسری ریپورٹ میری نظر سے گزری اور وہ بھی بلومبرگ کی ہے اور وہ ہے ہاو انڈیا کین ون چائنہ گروت کراؤن کہ انڈیا چائنہ کا گروت کراؤن کیسے ون کر سکتا ہے اس کی اوپر میں بعد میں آتی ہوں پہلے ہم ذرا اسی کو دیکھے لیتے ہیں جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ 2017 میں یہ ایپل کی پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تھی انڈیا میں ابھی ٹائم ہی کتنا گزرا ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوا کچھ سال ہی نہیں ہوئے ٹائم کتنا گزرا ہے چند سال کے اندر جو ہے آپ دیکھئے کہ اب 2024 میں آئی فون پروڈکشن جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے اور اس میں فورٹین بلین ڈالرز جو ہیں وہ اس میں کہے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فورٹین پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو چائنہ ہے وہ تو آلریڈی پوری دنیا کی مارکٹ پھول کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کی اندر سے یہ بزنس نکالنا اور اس کو یہ اڑا کے لے جانا یہ بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ تو مطلب سوچا جا رہا تھا نا ممکن نہیں تھا ہر چیز کے اس پر جو ہے وہ چائنہ کو ہی دیکھا جاتا تھا نا اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ وہی ہر چیز وہاں پہ بنتی ہے اس نے اپنے آپ کو چائنہ نے اتنا بڑا ایک جائنٹ بنا لیا تو یہ بھی بات نہیں اس نے وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ چیپ ہوتی ہے اس میں بھی یعنی لو کاسٹ ہوتی ہے لو پرائس ہوتی ہے آپ ایزیلی اس کو خرید سکتے ہیں اور ایزیلی استعمال کر کے آپ پھینک بھی سکتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کا جو مارکٹ ہے اس کو گھیر لیا اور اس کو جو ہے اس نے اس ون کیا لیکن پھر انڈیا کو ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی سال ہوئے ہیں ابھی چند سال کے اندر انڈیا نے چائنہ سے بزنس سویورک کھینچنا شروع کر دیا اور اب جو ہے اس کو اس کے پر رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ ہوا ہے تو جناب یہ بڑی بات ہے کہ آپ جو ہیں یہ آپ جو جائنٹ ٹیک ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے ایپل امریکن جائنٹ ایک اس نے اپنا بزنس انڈیا میں ڈبل کر دیا آئی فون کی پروڈکشن کا اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اگلے چند سال کے اندر بھی انڈیا تو لے بیٹھے گا انڈیا لے بیٹھے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جتنے باقی یہ ہے نا کنٹریز اور یہ جو یہ ہے باقی سب کی پروڈکشن تو پہلے ہی خیر پہلے ہی اچھا ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ یہ تو ٹی ٹی پی کو ہنڈل نہیں کر سکتے جن کو انہوں نے خود بنایا ہے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے مانسٹرز ہیں وہ ان کے قابو بھی نہیں آتے تو ایک دنیا کی جو تیسری بڑی پاور ہے اس کو ہی کیسی دین کر سکتے ہیں بس لولیوڈ کے ڈائلاغ بولنے تو وہی لولیوڈ کے ڈائلاغ بلاول بٹو بلکہ عمران خان اگر ریسن امیرز میں دیکھیں عمران خان چہتے ہوئے بلاول بٹو تک اور بلاول بٹو سے ہوتے ہوئے یہ جنرل جنرل کہہ رہا ہوں خاجہ حاصل تک تو یہ ان کا حال ہے مگر سر ظاہر ان کو عقل بھی کرنی چاہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے دوسری طرف بھارت کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے اگر کوئی بات کی تھی تو وہ ٹیررس ماننے کی بات کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہمارے ہاں آیا اور ہمارے ہاں کوئی گڑھ بڑھ کر کے گئے تو ہم اس صورت میں اٹیک کریں گے تو بات کو پورا انڈرسٹینڈ کیے بغیر وہ کوئی عام سٹیزنز کو ماننے کی بات تو نہیں کر رہے تھے انہوں نے بھی تو ایران پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے پاکستان نے بھی افغانستان میں اور ایران میں جا کر جو ٹیرر نہیں کہتے نا وہ تو ان کو اپنا بڑا بائزر شہریب کہتے ہیں نا یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے خود ہی ختم کیا کیونکہ فیٹف کا دباؤ تھا انٹرنیشنل آئیز این کے اوپر دنیا میں کوئی بات ڈکی چپی تو ہے نہیں ابھی اپنی بیان بازیوں سے سٹوپڈ قسم کے بیانات سے دنیا کی آنکھوں میں دور تو نہیں جھونک سکتے ہاں پاکستانی عوان کی آنکھوں میں دور یہ جھونک رہے ہیں چہتر برسوں سے تو جھونکتے رہیں گے آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ جا کے وہاں پہ افغانستان میں ایران میں کر سکتے ہیں اٹیک تو یہ بھی انہوں نے یہ پہلے سے کر رہے ہیں کوئی نیا تو نہیں کر رہے ہیں افغانستان میں تیڈیس کر رہے ہیں ایران میں ان کو مجبوراً کرنا پڑا چونکہ ایران بھی ان کے اندر بڑے عرصے سے کر رہا ہے اٹیک اب ان کو کھل ہم کھلا کرنا پڑا کہ بھئی ہماری عزت تو پھر بلکل ہی ہمارے ہاتھ میں آ چکی تو کچھ تو ہم پبلک آپٹکس کے لیے کچھ کریں نا کہ لوگ یہ نہ کریں اور اس کے بعد پھر پاکستان کی نئی نسل کے جو بچیرے لوگ ہیں وہ تانیاں بجا رہے تھے کہ دیکھیں ہماری فوج کیسی کمال کی نکلی ٹھیک ہے نہیں تو وہ یہی جملہ سننے کے لیے ان کو کرنا پڑنا تھے اب یہ لاکھ بات ہے کہ ایران نے بھی جو اٹیک کیا تھا یہاں بچے مرے تھے اور معصوم لوگ مرے انہوں نے بھی جو اٹیک کیا وہاں پہ ٹیررس کی بجائے بچے مرے تھے اور معصوم لوگ اچھا اب یہ بھارت کو کہتے ہیں کہ بھارت کا جو سرجیکل سٹائک ہوئی تھی پلواما کے بعد اس میں جی وہ پاکستان کے جنرل ہیں وہ جی وہاں پہ تو کوئے مرے تھے یار کوئے مرے تھے چوٹی مری تھی اتنے ہی شرم سے تم ڈوب مرو تو وہ آپ کے ملک کے سو کلومیٹر اندر آئے تھے دس پیاروں کے ساتھ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر آئے تھے اب یہ کیونکہ لولیوڈ ہے نا سلطان دھائی کی فیلم ہے کہ بھئی اب یہ کہ ہم نے گھنڈاسا مارا مجھے کسی نے نے گھنڈاسا مارا ہم نے بھی گھنڈاسا مارا لہذا ہم نے ابھی لندن کو پکڑ لیا تھا ابھی لندن کو یہ انڈیا سے جا کے پکڑ تھوڑے لگ لائے وہ تو اس کا جہاز ان کی باؤنٹی کے اندر آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے جہاز کو مار گر آیا تھا اب وہ پہلے دس جہاز آئے تھے اس کا حصہ حصہ حساب نہیں دے رہے اس کا تو دیکھر نہیں ہاں وہ کیسے آئے تھے اور کیسے واپس گئے وہ قوے مرے تھے چوٹی مری تھی بندہ مرا تھا کیا ہوا تھا it doesn't matter what matters کہ آپ کے دیش کے اندر دس تیارے سو کلومیٹر کے اندر آئے ایک کلومیٹر نہیں سو کلومیٹر کے اندر آئے اور پھر واپس گئے خیر کر دیا سے ٹھیک ہے شرم کا مقام ہے وہ امریکہ سے ہیلیکاپٹر دو امریکہ کے ہیلیکاپٹر کہیں میڈلیس سے اڑکے آئے اور اسامہ بن لادن کو صفایہ کیا اور ان کو پتہ نہیں چلا پتہ تھا یقینی تو ان کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ ایک پتہ نہیں چلا مطلب یہ ان کی سویرینٹی کا حال ہے ٹھیک ہے اب بھارت کی وہ سرجیکل سٹائک کو پہلی نہیں تھی اس سے پہلے بھی بھارت نے وہ سرجیکل سٹائک کی اب بھارت نے ان کو میسے دے دیا وہی تو راجنات جی نے آدھے جملے میں بات کی کہ پاکستان کو اب ہمارا پتہ چل چک رہے کہ وہ اب بے کریں گے یہ بھی بات کی تھی تو دوستو پاکستان کی فوج نے جس طرح سے پاکستان کی جنتا کو بھارت دسمانی بیچ بیچ کر کے بے بکوب بنایا ہے اور پاکستان کے آج حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ پاکستانی دو بکت کی روٹی کے لیے بھی سنگرز کر رہے ہیں جس پر پاکستان نے خود اس بات کو قبول کر دے کہ پاکستان کی فوج نے بھارت دسمانی بیچ کر کے چھتر سال سے پاکستان کی جنتا کو بے بکوب بنایا ہے جو کی آج پوری طریقہ سے برباد ہو چکے پاکستان کی جنتہ میں سوچنے سمجھنے تک کی صلاحیت نہیں رہی کیبل پاکستانی بھارت کا دسمنی دکھا کر کے اپنے لوگوں کو بے وقوب بناتی ہے پاکستان کی فوج نے ہمیشہ سے پاکستان کو لوٹ آئے پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سب ہی کو پتائے کہ پاکستان میں کسی کا بھی پیسہ سرکچت نہیں ہے لیکن جس طرح سے بھارت میں لگاتار کاروبار بڑھ رہے ہیں اسے لے کر بھی پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ پوری طریقہ سے ٹریڈ بند اور بھارت کو پاکستان کی کسی بھی پرکار کی ضرورت بھی نہیں رہی کیونکہ پاکستان کو بھارت نے پوری طریقہ سے اگنور کر دیا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں ضرور سے ایک رہے جیدی آپ چاہئے پینیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کریں جائے ہند و نماترم